عن ام سلامت رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یکون اختلاف عند موت خلیفت فیخرج رجل من اہل المدینہ حارباً إلى مکہ ایک خلیفہ یعنی بادشاہ کے موت کے بعد اختلاف ہوگا کوئی حکمران بادشاہ مر جائے گا اس کے بعد کس کو حکمران نہیں سوپی جائے بادشاہت کس کے حوالے کی جائے اس پر اختلاف ہوگا تو مدینہ کے باشندوں میں سے ایک آدمی نکلے گا بھاگ کر مکہ جائے گا مدینہ سے عام مدینہ عام شہر بھی مراد ہو سکتا ہے یا مدینہ منورہ بھی ہو سکتا ہے فیعتیہ ناسم من اہل مکہ تو اس کے پاس مکہ کے باشندوں میں سے کچھ لوگ آئیں گے فیخریجونہو اور اس کو نکالیں گے یہ امام مہدی ہی ہوں گے جو بھاگ کر مکہ میں پناہ لیں گے اتنوں سے بچنے کے لئے اور لوگ ان کو جہاں کہیں بھی چھپے ہوئے ہوں گے وہاں سے نکالیں گے کہ آپ آئیے باہر ہماری حکمرانی کیجئے ہماری قیادت کیجئے وَهُوَ كَارِهُن اور وہ خود ناپسند کر رہے ہوں گے مہدی کا دعویٰ کرنے والے بہت سے اٹھتے رہتے ہیں کھڑے ہوتے رہتے ہیں اور وہ قیادت کا خود دعویٰ کرتے ہیں روایت میں ہے کہ امام مہدی خود قیادت کا دعویٰ نہیں کریں گے لوگ اپنا قائد ان کو بنائیں گے پھر ان سے بیعت کریں گے رکن یعنی حجرِ اسود اور مقامِ ابراہیم کے درمیان بیت اللہ کے سائے میں اور دوسری روایت طبرانی وغیر کی روایت ہے اس میں یہ بھی الفاظ آئے ہیں کہ ان بیعت کرنے والوں کی تعداد جو ہوگی نا وہ اصحابِ بدر کے برابر ہوگی یعنی تین سو تیرہ افراد اس وقت مقامِ ابراہیم اور رکن کے درمیان امام مہدی سے بیعت کریں گے وَيُبَعَثُوا إِلَيِّ بَعْثٌ مِّنَ الشَّام ملکِ شام سے ان کی طرف ایک لشکر بھیجا جائے گا امام مہدی کے خلاف فَيُقْسَفُ بِهِمْ بِالْبَيْدَى بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ ان کو دھسا دیا جائے گا مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک ہموار میدان میں بیدان نامی علاقے بہت سارے ہیں جزیرت العرب میں ادھر اردن جارڈن جسے کہتے ہیں جگہیں ہیں اور ایسے ذل حلیفہ مدینہ کے قریب ذل حلیفہ میں ایک جگہ ہے یہاں وہی مراد ہو سکتی فَيْدَارَا أَنَّاسُ ذَالِكَ جب لوگ یہ دیکھیں گے کہ امام مہدی کے خلاف بھیجا جانے والا لشکر دسا دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے ختم کر دیا گیا ہے جب لوگ یہ دیکھیں گے عَتَاهُ عَبْدَالُ الشَّام شام کے عبدال ان کے پاس آئیں گے وَعَسَائِبُ اَحْلِ الْعِرَاقِ اور اہلِ عِرَاقِ کی جماعتیں جماعتوں سے مراد نیک لوگوں کی جماعتیں جو پکے سچے مسلمان ہوں گے اور امام مہدی کی حمایت میں اور امام مہدی کے زیر سایہ باطل طاقتوں سے مقابلہ آرائی کے لئے آئیں گے عبدال بدل کی جماعت ہے بزرگوں کی اولیاء اللہ کی جماعت کہتے ہیں کہ بیق وقت روح زمین پر ستر عبدال ہوتے ہیں ان میں سے چالیس جو ہے نا وہ ملک شام میں ملک شام اللہ سیریا ہے اور یہ فلسطین ہے اور اردن ہے اور لبنان ہے ابھی چار ملک ہو چکے ہیں انہیں پورا ملک ملک شام یا بلاد الشام کہا جاتا تھا تو عبدال ہے ان کی خصوصیات بھی آئی ہے کہ عبدال کسے کہتے ہیں عبدال میں تین خصوصیتیں پائی جائے وہ عبدال ہے ایک سلامتی قلب دل بلکل صاف ستراؤ سخاوت نفس نفس میں فیاضی ہو سخاوت ہو اور تیسری چیز اس کے دل میں مسلمانوں کے سسلے میں خیر خواہی کا جذبہ ہو تو ان کو کہتے ہیں عبدال ایسے عبدال ہونے کا دعویٰ تو لوگ خوب کرتے ہیں لیکن اللہ والے جو خاص ہوتے ہیں واقع ہوتے ہیں وہ کبھی اپنے عبدال ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے ہیں حضرت مولانا شف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس کسی نے آکر کہا کہ حضرت فلان شخص جو ہے وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں عبدال بن گیا تو عضرت فلانوی بڑی نکتے کی باتیں کہا کرتے تھے اور تعریضاً اس طرح کی نکتوں میں جواب دیتے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہاں پہلے گوشت تھا اب دعویٰ ہو گیا یعنی خود آدمی نیک ہونے کا دعویٰ نہیں کرے گا پہلے گوشت تھا اب دعویٰ ہو گیا ہے اب دعویٰ کو اب دعویٰ کر دیا یہ سب لوگ امام مہدی سے بیعت کریں گے ثم ينشع رجل من قریش پھر قریش کا ایک آدمی کھڑا ہوگا کہتے ہیں کہ یہ وہی آدمی ہے جس کو سفیانی کے نام سے روایات میں بیان کیا گیا ہے اخوال قلب اس کا ننیحال قبیل قلب سے ہوگا فَيَبْعَثُ إِلَيْهِمْ بَعْثًا ان کی طرف ایک لشکر بھیجے گا امام مہدی اور امام مہدی کے ہاتھوں پر بیعت کرنے والوں کے خلاف یہ قریش کا آدمی جس کے ننیحال قبیل قلب میں ہوگا لشکر بھیجے گا فَيَضْهَرُونَ عَلَيْهِمْ لیکن امام مہدی کے ساتھی اس لشکر پر غالب آ جائیں گے وَذَلِكَ بَعْثُ قَلْبِ یہی قبیل قلب کا لشکر ہوگا وَيَعْمَالُ فِي النَّاسِ بِسُنَّتِ نَبِيِّهِمْ اور امام مہدی لوگوں میں اپنے نبی کے طریقے پر عمل کریں گے اللہ کا قانون اللہ کی ذرتی پر نافذ کریں گے اسلامی حکمات نافذ کریں گے وَيُلْقِ الْإِسْلَامُ بِجِرَانِ فِي الْأَرْضِ اور اسلام اپنا جران ڈال دے گا زمین میں یہ لفظی ترجمہ ہوا جران کہتے ہیں اونٹ کا زباہ کرنے کا جو حصہ ہے گردن میں اس سے لے کر یہ کھڈا نحل جس میں یوں مارتے ہیں اونٹ کو نحل کرتے ہیں تو یہ بیچ کا جو حصہ اس کو جران کہتے ہیں اونٹ کیونکہ جب آرام سے بیٹھنا چاہتا ہے تو اس کو یوں کر کے بیٹھتا ہے گردن کی کر دیتا ہے تو اونٹ والا سمجھتا ہے اب یہ آرام سے بیٹھے گا تو استقامت مراد ہے استحکام مراد ہے اسلام زمین میں مستحقم ہو جائے گا امام مہدی کے زبانے میں فَيَلْبَثُ سَبْعَسِنِينَ سات سال تک امام مہدی رہیں گے پھر وفات پا جائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ بھی پڑھیں گے موسیقی